اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ڈی احمد سٹوڈیو ڈوائزر چینل اب کمیز بار احمد رفیق اس وقت حاضر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل اور آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے الائیڈ ہیلپ سائنسز کے پروگرام کے بارے میں آج ہم ایڈویشن پروسیجر اور معلومات اور تفصیلات دیکھیں گے شیخ زید رحیم یار خان میڈیکل کالج کے بارے میں تو یہاں پر ہم آہ سکینل پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکینل شو ہو رہی ہوگی شیخ زید رحیم یار خان میڈیکل کالج جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو سٹیڈی کریں گے شیخ زید میڈیکل کالج کے ایڈیویشنز اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے ویڈیو میں ان کے ڈگری پروگرام دوزہ تیس چوبیس میں کون کون سی آفر ہونے جا رہی ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے رکوائیڈ ہوں گے اپلائی کا پروسیجر کیا ہوگا کس طریقے سے آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے میریٹ کریٹیریا یا میریٹ فارمولا کیا ہوگا اس سال اپلائی کرنے کے لیے فیسٹرکچر ان کا آہ جو دوزہ چوبیس کا ہے وہ کیا ہوگا اور ہم پریویس یئر کا جو پروسنگ میریٹ ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم ون بائی ون ان تمام چیزوں کو آہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کہ ہم آپ پر کتنے پروگرام ہیں یہاں پر ٹوٹل چار پروگرام آپ پر ہوتے ہیں ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فیزیکل فیرہ پی یہاں پر آفر ہو رہا ہے جس کی دس سیٹس ہیں ٹوٹل اور اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا پروگرام میڈیکل ایمیجن ٹیکنالوجی ٹوئنٹی سیٹس، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ٹوٹی سیٹس، آپریشن ٹھٹر ٹیکنالوجی ٹی سیٹس، جہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ ان پروگرام کا سکوپ کیا ہے ڈی پی ٹی کا کیا سکوپ ہے دیکھیں بچو آہ جو آپ اگر کسی اچھی یونیورسٹی سے یہ پروگرام کرتے ہیں جس میں ڈی پی ٹی بھی ہے ایمیجن ٹیکنالوجی ہے لیب ٹیکنالوجی ہے آپریشن ٹھٹر ٹیکنالوجی ہے تو آپ کے جاب لگنے کے جو چانسز ہیں وہ بہر جاتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج جو میڈیکل کروار ہوتے ہیں وہ میڈیکل کالجز یا اگر آپ کا میرٹ اچھا ہے تو آپ گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز کو ضرور چوز کیجئے شیخ زید رحیم جارخان جو میڈیکل کالج ہے یہ کافی پرانا میڈیکل کالج ہے جس پہ یہ پروگرام سالہ سال سے ہوتے آ رہی ہیں ڈی پی ٹی یہاں سے کرنے کے بعد آپ کو جاب ملنے کے مواقع زیادہ ملے گے اور ان کی ہم ٹوٹل سیٹس اگر دیکھتے ہیں تو ان کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں پنجاب میڈٹ کے جو سٹوڈنٹ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹی ٹوٹل سیٹس ہیں اور ایک سیٹس جو ہے وہ ریزرو رکھی گئی ہے ڈیسیبل کینڈیڈیٹ کے لیے تو یہاں پر آپ لوگ اپلائی کریں سیٹس کی ڈسٹیویٹ شروع پر دی ہوئی ہے ڈی پی ٹی کی ٹوٹل سیٹس ایمیڈنگ ٹکنالوجی کی ہیں ٹوٹل سیٹس میڈیکل لیپ ٹکنالوجی گئی اور دس سیٹس آپ کے لیے اوٹی ٹکنالوجی کی ہیں تو ہم نیکسٹ دیکھیں گے ڈاکومنٹ کون کون سے رکوائیڈ ہوں گے آپ کو شیخزن میڈیکل کالیج بیڈیویشن کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا جو میٹرک کا سلٹیفیکیٹ آپ کے پاس اپسی کا سلٹیفیکیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے ایمڈی کیٹ کا ریزرٹ کارڈ ڈومی سلٹونٹ کا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کریکٹر سلٹیفیکیٹس ہونا چاہیے جہاں سے آپ نے اپسی کی تھی جس جگہ سے آپ نے اپنی اپسی یا میٹرک کیا ہوا ہے ان کے کریکٹر سلٹیفیکیٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے سلٹینٹ کا سی اے نیس یہ بے پاان فードر کا جو ہے وہ سی اے نیسٹ ہونا چاہیے جہاں ڈومی سل کے یہ ہم بات کرتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں دومی سیل جو ہے یہ بس آہ ریکوائیڈ ہے اگر آپ کے پاس دو بھی سیل نہیں ہوگا تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا آپ اپنا جو سی این ایسی کو ایز ایڈومی سیل یوز نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ آہ آپ کو پاس ہونے چاہیے چار فوٹوگراف ہونے چاہیے آپ لوگوں کے اور جو ریسنٹ فوٹوگراف آپ کے ہونے چاہیے میں سے جو ایک فوٹوگراف جو آپ کا ہو وہ فرنٹ سائیڈ سی اس کے مطلب جو پکچر ہوتا ہے آپ کے پاس اس کی چار فوٹوز ہوں گی ہے اس میں جو ایک پکچر ہوگی وہ آپ کی اٹیسٹ ہونی چاہیے پرنٹ سائیڈ جو اس کی ہے وہ اٹیسٹ ہونی چاہیے اور جو باقی تین فوٹوز آپ کے پاس بچیں گی آہ ان کے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے پکچر کی جو بلینک ہوتی ہے بسیکلی وہ آپ کی ک transport ہونے چاہیے آپ کے پاس اریجنل آہ جو آپ کا آہ جو سیلٹیفکیٹ ہے فٹنس سیلٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس سونا چاہیے اور وہ جو فٹنس سرٹیفیکٹ ہے بیسیکلی ایشو کیا جاتا ہے میڈیکل پریکٹیشنر جو کہ پی ایم ڈی سی سے ریکنائز یا پی ایم سی ریکنائز ڈاکٹر ہو جس کا پی ایم سی ریجسٹریشن نمبر ہو وہ ہی ڈاکٹر اگر میڈیکل پریکٹیشنر ہے تو وہ آپ کو ایشو کر سکتا ہے آپ کا فٹنس سرٹیفیکٹ یا آپ کا جو میڈیکل اپیسہ جو گورویٹ ہسپیٹلز میں تی ایچ کی ہسپیٹل ہو گیا ہے بی ایچ ہسپیٹل ہو گیا آپ کے سپاس جو بھی آہ ڈاکٹر آپ کے پاس آویلیبن ہو گورویٹ کا وہ بھی آپ کو میڈیکل پریکٹیشنر سرٹیفیکٹ دے سکتا ہے اس وقت آپ لوگ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میڈیکل سرٹیفیکٹ کا کیا آہ فارم ایٹ ہے یہ فارم ایسا ہونا چاہیے میڈیکل سرٹیفیکٹ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں کافیز جو ہے وہ تمام کافیز جو ڈاکومنٹس کی اٹسٹڈ رونے چاہیے گریٹ سیونٹین کے ملازم سے وہ گریٹ سیونٹین کے ابس سے مطلب آپ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ کسی پروفیسر سے آپ کسی تیچر سے جس کا گریٹ سیونٹین ہوگا آپ اس سے آپنے کافیز کیا کاپیز ہیں وہ ہے یہ آشت کروائیں گے تین چار چار reinst آپ کا پی کرو جے گا. اٹس کروالی جے گا. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس پہ اپلائے کیسے کرنا ہے. اپلائے کا پرسیجر جان لیں. آہ کوئی ان کو آن لائی پرسیجر نہیں ہے. آپ نے جو ہے مینول فارم کے ذریعے اپلائے کرنا ہے. آپ آہ کو جو فارم ہے وہ کسی ویب سائٹ سے نہیں ملے گا. آپ کو فارم کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ نے جو جو یونیورسٹی ہے اس کو وزٹ کرنا ہے. یہاں پر ایڈریس دیا ہوا ہے. ہم اگر دیکھیں یہ دیکھیں ایڈریس آپ کے سامنے ہے. ایچ ایچ شیخ خلیفہ سکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز دری سنگھائی رحیم جارخان یہ ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اس ایڈریس سے آپ کو ایک ہزار پر کیاوئنز جو پراسپیکٹس یا ایڈبیشن فارم جو ہوگا وہ آپ کو آہ مل جائے گا. دوسرا ہم دیکھیں گے کہ جو جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے جو اپنا فارم ہے وہ سمیٹ کرنا ہے اگر ایک کیڈیڈیٹ جاتا ہے ادھر سے فارم لے آتا ہے اور وہ اگر اس کو بائی پوسٹ بھی سینڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو میں پریفر کروں گا کہ بائی ہینڈ سمیشن ہونی چاہیے آپ لوگ اپنے ڈاکومیٹس جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ آپ کے پاس ہوں اور ان کی کپیز لے کر آپ اٹیسٹڈ کپیز لے کر آپ آہ شیخ خلیفہ بن زیاد میڈیکل پہ چلے جائیں وہی سے پریفر کریں اسے وقت فارم کو فیل کریں ڈاکومیٹس اٹیج کریں اور فارم وہی پر سمیٹ کروا دیں اگر آپ آہ فارم سمیٹ نہیں کروا سکتے آپ کسی بھی ذریعے سے کسی دوست کے ذریعے سے وہاں سے مغوا بھی لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکومیٹس جو ہیں آہ وہ اس ایڈریس پر بھیجیں گے کوارڈینیٹر ایڈ شیخ خلیفہ آپ کو کمپیٹس کیلی پر نظر آ رہا ہوگا میں نے اس کو رائیڈ ہائیلائٹ کر دیا ہے یہ ایڈریس اگر آپ اس کو بائی پوسٹ کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں ایک سے زیادہ ڈسٹیپلن میں مطلب آپ لوگ ڈی پی ٹی ایمیل ٹی ایم آئی ٹی اور او ٹی میں چاروں ڈسٹیپلن میں اپلائی کر رہے ہیں یا آپ دو میٹس پر میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو علیہ دہ علیہ دہ فارم فیل کرنا پڑے گا اس کا مطلب اگر آپ دو میں اپلائی کریں تو دو فارم اگر آپ نے تین میں اپلائی کرنا تو تین فارم چار میں اپلائی کرنا تو چار فارم آپ کو ضرور پڑیں گے ان کے فیس جو آپ کی ہے وہ ہور تھاؤزنڈ ہو جائے گی لاز جو اپلائی کرنے کی ہے آپ لوگوں کے لیے وہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پندرہ نومبر جو ہے وہ لاز ڈیٹھ ہے اپلائی کرنے کی اس شیخ زیر وڈیکل کالکھ میں اب ہم اس کا فیس سٹرکچر کو جانیں گے کہ فیس سٹرکچر کیا ہے یہ میریٹ کریٹ کے لیے آپ دیکھ لیتے ہیں میریٹ کریٹ ایڈیا اس کا کیا ہے میریٹ کریٹ کریٹ ایڈیا سیمپل ہے جو آپ کے ایمڈی کریٹ میں ہوا ہے ٹین پرسنٹ جو ہے میٹریک ہے فورٹی پرسنٹ ایف ایس سی اور فیپٹی پرسنٹ ایمڈی کریٹ کا سکور ہوگا جو آپ کے ایمڈی کیٹ میں جیسے آپ کا ایگریٹ بن رہا ہے ویسے ہی سیمیلر ہے ایمڈی کیٹ کا پاس ہونا مست ہے منڈیٹری ہے اس کے لیے اور ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں فیس سٹرکچر فیس سٹرکچر ہم کہ اگر بات کہتے ہیں دوہزار چوبیس کے ڈگری پروگرام کی اگر ہم پہلے ہم ڈی پی ٹی کو دیکھتے ہیں اس کی جو پہلے سال کے فیس ہوگی وہ ایٹی فائیف تھاؤزنڈ ایٹی فائیف سے نائیٹی تھاؤزنڈ آپ کو سمیٹ کروانا پڑے گا اور سیکنڈ یئر سے لے کے فائیف تھے یئر تک جو اس کے فیس ہوگی وہ پچھتر ہزار پانچ سو سیمیٹی فائیف تھاؤزنڈ فائیف ہنڈی روپیس پار یئر اس کی رہے گی آرنوارڈ سیکنڈ یئر سے اور ٹوٹل فیس جو اس کی بن جائے گی وہ بنے گی تین سیکنڈ یئر سے لے کے فیس ہوگی وہ ہوگی سیکسٹی فائیف تھاؤزنڈ ایچ یئر اور آپ کی ٹوٹل جو ڈگری کا پروگرام جو فیس بنے گی پروگرام کی وہ دو لاکھ ستر ہزار روپے آپ کی بن جائے گی ایک افورڈبل فی پیکچ ہے آپ لوگ یہ پروگرام بس مت کیجئے ان میں ایڈیمیشن لینے کی ٹرائی کیجئے اپنا فارم سمیٹ کیجئے اور اگر آپ کا ایڈیمیشن ہوتا تو اس کو سکیور کیجئے گا ایڈیمیشن ہم اب بات کریں گے کہ لازٹیر کے جو کلوزنگ میریٹ سے وہ کیا رہے تو کلوزنگ میریٹ جو ہے ڈی پی ٹی کا ہمارے پاس تین سال کا کلوزنگ میریٹ یہاں پہ موجود ہے دوزار بیس اکیس بائیس اور ہم ڈی پی ٹی کے اگر میریٹ کو دیکھتے ہیں تو ایٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ اس کا کلوزنگ میریٹ رہ دوزار بیس میں ایٹی ٹری پوائنٹ وان نائن پرسن دوزار اکیس میں اور بڑھ کر یہ میریٹ دوزار بیس میں ایٹی سکس پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ رہا اس سال بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایٹی سیون کے ایٹی سیون کے راؤنڈ آباؤٹ جو میریٹ ہوگا کلوزنگ ہو سکتا ہے میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی ایک اچھا پروگرام اس کی جو میریٹ تھا دوہزار بیس کا کلوزنگ وہ ایٹی پوائنٹ فور پرسنٹ رہا اور دوہزار اکیس میریٹ خاص کرmbہ دوہزار ہسگیمٹ ایٹی پوائنٹ فور پرسنٹ میں ایٹی فائنٹ فائنٹ خائنٹ فائنٹ آئیپ ہائنٹ پرسنٹ رہا ٹو آئیٹ Run com ٹیکنالوجی کا مئیڈیکل لیب تکنالوجی اس کا جو اینگریگیٹ رہا ایٹی وان پوائنٹ سیون نائن پرسنٹ دوہزار بیس میں رہا دوہزار اکیس پہ ایک دورٹ ہوا سیونٹی آئیپ این ٹو پرسنٹ اور دوہزار ڈس میں بھی اس کا جو ایگریگیٹ بیرٹ رہا وہ ایٹی پرسنٹ رہا آپریشن ٹھٹر ٹیکنالوجی کہ اگر ہم بات کہتے ہیں سیونٹی سیونٹ پرسنٹ فائیو پرسنٹ دوہزار بیس میں رہا سیونٹی ایٹ پرسنٹ دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں سیونٹی نائن پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ رہا ہم کہہ سکتا ہے یہ ایٹی پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگا آپ لوگ سکرین شارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سپیچ کا سکرین شارٹ بنانا لیجیے لہاکہ آپ کے پاس میرٹ جو ہے یہ شیخ زید رہیم جار خان میڈیکل کالیج کا میرٹ بھی آپ کے پاس سیم ہے تو ہم بات کرتے ہیں دوہزار تریس میں اس کا میرٹ کیا ہو سکتا ہے دوہزار تریس میں اکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو میرٹ ہے یہ ایٹی پرسنٹ سے لے کر ایٹی سیونٹ پرسنٹ تک رہنے کی امید ہے آپ لوگ پرگرام میں ضرور اپلائے کریں اور تاکہ آپ لوگ بہتر سوچر کی طرف قدم رکھ سکیں تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی کچھ تک شیخ زید رحمیہ میڈیکل کالیج کے لیے اور جب ان کی میرٹ لس لگیں گے تو آپ لوگ ان میڈیکل کالیجز کی کی میرٹ لس بھی میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے اور آپ میرے یوٹیوب چینل پر کب دیکھ سکیں گے جب آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اور انشاء اللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کیے اپنے جو بھی آپ کے قویسچنز ہیں کیوریز ہیں اس کو آپ کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ان کا آپ کو آنسل کر دوں گا آپ لوگ ان سے بھی درخواست ہے اپلائی لاز بھی کی جگہ ٹھیک ہے بچو آج کے لیے ترہی کوچ کافی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ سے